سوال یہ ہے کہ دور حاضر میں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی جائے یعنی وہ نکات وہ اہم نکات جس پر غور و فکر کرنا لازمی ہے کہ جس کے بعد ہم اپنی اولاد کی تربیت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اس دور میں بلخصوص ایک بات سمجھنی چاہیے ہمیں کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے کچھ مروجہ اصول صدیوں سے چلے آئے ہیں جیسے اس کو مارنا نہیں ہے اگر مارنا ہے تو صرف ان چیزوں پر سختی کرنی ہے اتنا مارنا ہے اتنی سختی اتنی سزا اس طرح کی باتیں پھر لاد اتنا دینا ہے اتنا نہیں دینا فضل خرچی سے بچنا ہے لیکن کوئی اس کی فرمائش ہو تو خوش کرنے کے لیے وہ فرمائش پوری بھی کرنی ہے جو ضروری ہے اچھی ایڈیوکیشن اچھی صدی یہ ساری چیزیں تو مروجہیں ہمیشہ ہوتی ہیں دیکھیں دور حاضر میں اولاد کی تربیت کے لیے جو میں نے محسوس کیا آپ میری رہنمائی بھی کیجئے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ غور طلب ہیں مثال کے طور پر اس دور میں اولاد کی تربیت کرتے وقت اس بات کا ہم نے خیال لکھنا ہے کہ اس کی لینگویج خراب نہ ہو ہماری تربیت ایسی ہو کہ بہتر لینگویج ہو اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے ہر طرح کا مواد اس پر موجود ہے اور دوسرا یہ کہ آج کل کے دور میں بچے بہت زیادہ باہر کھیل کود اور دوستی اور فرنکشپ کو رکھنے اور سرکل بنانے کا ایک رجان ہے تو وہاں سے بھی لینگویج خراب جہر اور منتقل ہو سکتی ہے تو تربیت کے لیے آج کے دور میں آپ کے بچے کی گفتگو پر آپ کو غور کرنا ہوگا کہ اس میں ابے تبے نہ ہو اس میں غالم گلوچ نہ ہو اس میں جھوٹی قسمیں نہ ہو اس میں بچوں پر شفقت کے برخلاف کوئی حرکت نہ ہو بڑوں پر یا بڑوں سے بات کرتے وقت احترام کے برخلاف کوئی بات نہ ہو تو یہ لینگویج اور اخلاق کا جو معاملہ ہے وہ آج کے دور میں بہت ضروری دوسرا ٹائم منیجمنٹ چونکہ بیزی ہوگے ہم سارے تو بچے کی بھی ہمیں تربیت کرتے وقت ٹائم منیجمنٹ کا خیال لکھنا پڑے گا اس کے ہوم ورک کرنے کا ایک ٹائم ہو سکول جانے کا ایک ٹائم ہو قاری صاحب اگر قرآن پڑھانے آتے ہیں یا یہ کہیں جاتا ہے تو اس کا ایک ٹائم ہو آرام کا ایک ٹائم ہو پھر اگر کچھ وقت ہے ایسا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسے کچھ ایسی سرگرمیوں کی اجازت ہونی چاہیے جیسے کھیل کوت ہے مائنن تھوڑا سا فریش ہو اور دوسری طب جائے پھر دوستوں میں جا سکتا ہے یا کسی ایک 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 ڈمی کو اس نے جوائن کیا ہے یا موبائل پہ کوئی چیز ایسی کرتا ہے جو جس کو آپ سمجھتے ہیں چیک بھی رکھتے ہیں تو پھر اُس وقت میں اُسے ان ایکٹیوٹیز کی اجازت ہو تو ٹائم منیجمنٹ بچوں کی بہت ضرور ہے آج کے دور میں کیونکہ ہم سارے مصروف ہیں ماں باپ بھی مصروف ہوتے ہیں دیگر بہن بھائی بھی مصروف ہوتے ہیں سب کے سب اپنی مصروفیات کی ویسے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وقت نہیں دے سکتے تو اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ موجودہ دور میں بچوں کے لئے ٹائم منیجمنٹ بھی ہمیں بنانی ہے اچھا آج کے دور میں ایک اہم بات جس کا خیال لکھنا ہے وہ ہے بچوں کو سوشل میڈیا کی طرف ایکسس کتنا دیا جائے یہ تربیت کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ بعض وقت ہم بچوں کو ایکسس دیتے ہیں کسی ایڈوکیشن کے لئے اسے موبائل دلا دیتے ہیں لیکٹاپ دلا دیتے ہیں ٹیپ دلا دیتے ہیں کہ وہ اپنی ایڈوکیشن کا بھی کوئی معاملہ کرے لیکن جب ہم دور ہوتے ہیں ہمارے نگاہ ہٹتی ہے نظر ہٹتی ہے تو وہ دیگر سائٹس پر یا دیگر چیزوں پر چلا جاتا ہے تو یہ چیک رکھنا ہے ہم نے کہ گیمز اور انیسیسری سائٹس الٹی سیدھی جو ہے وہ کنورزیشن اور چیٹنگز اس میں اپنا وقت ضائع نہ کریں سوشل میڈیا پر جب آپ اس کو ایکسس دیتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم شیئر کی نگاہ رکھیں